نمسکار سواگت ہے آپ تخاص کارکرم دیش دیش شانتر میں میں ہوں آرفا خانم شیرانی خبری آرہی ہے کہ سرکار اب دہیش خانون میں تبدیلی کی تیاری کر رہی ہے آنکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ کم سے کم دس فیصد ماملوں میں اس قانون کا دروپیوگ ہوا ہے ہر سال دہیش اتپیرن کے قریب ایک لاکھ ماملوں میں سے دس ہزار ماملے ایسے ہیں جو فرضی بتایا جا رہے ہیں حالانکہ جب سے یہ قانون بنا ہے اس کے اوپیوگ اور دروپیوگ کو لے کر بحث تو قتل نہیں ہوئی ہے بیواد بھی لگہ دار بنا ہوا ہے نیشنل ٹرائم ریکارڈز بیورو کا آخرہ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے بارہ سالوں میں ان معاملوں میں یعنی دہیش کے معاملوں میں صرف بڑھوتری ہوئی ہے قانون کے آنے کے بعد بھی ہر گھنٹے اگر دیکھا جائے تو ایک محلہ کے موت ہوئی ہے صرف دہیش کی وجہ سے تو واقعی اس کارکر میں جانے کی کوشش کریں گے پہلی بات تو اس پورے جو قانون ہے اس کو اینلائیز کرنے کی کوشش کریں گے اس کی جو الابی لپرو ویژنز ہیں ان کو دیکھیں گے اور کیا واقعی اس قانون کا صحیح استعمال گواہ ہے یا کچھ لوگی کہتے ہیں کہ بدلے کی کارروائی کے طور پر یا بیجا استعمال کیا گیا ہے اور کیا واقعی جو جس طرح کا پراروب سرکار ہمیں سجھانے کی کوشش کر رہی ہے بتانے کی کوشش کر رہی ہے اس سے کس طرح کا فرق پڑھ سکتا ہے میرے ساتھ کئی ممان یہاں پر موجود ہیں سٹوڈیو میں خشنطیرت ہیں جو کہ منصری رہ چکی ہیں محلہ اور بالوکاس اس کے علاوہ دوسرے خاص ممان گیانم سینے میں جو کہ لائر ہے سپرین پورٹ میں تیسری خاص ممان میرے ساتھ سپرین پورٹ میں سب سے پہلے گیانم کے بتائیے کہ جس طرح کی پراروب کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو نون بیلیبل سے بیلیبل بنایا جائے جو فراد ماملے ہیں فالس ماملے ہیں جو ہرجانہ ہیں وہ اس کو پڑھا کر ایک ہزار سے دس ہزار کر دیا جائے یہ پروویشنز میں اگر ہم جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ کام آئے گا کہ سرکار کا جو پروزل ہے وہ کس طرح کا لگتا ہے جہاں تک یہ پرویشنز ماملے ہیں اس میں اگر چینجز کی جاتے تو اس میں کوئی وکٹم پہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا اس میں جو لوگ غلط کمپلینٹ کر رہے ہیں اس کو ہم بکٹم نہیں مانتے جو لوگ اگر یہ پرووڈ ہے کہ انہیں غلط کمپلینٹ کیا ہے تو ہرجانہ بڑھایا جا سکتا ہے اس میں کوئی دو مت نہیں ہے جہاں تک بیلیبل اور نون بیلیبل کی بات ہے ایک غلط دھارنہ ہے کہ یہ بہت ہی اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے نون بیلیبل اوفینس بھی بیلیبل ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ پولیس بیل نہ دے کر وہ کورٹ میں جا کر ان کو بیل لینا پڑتا ہے نون بیلیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بیل ملے گا ہی نہیں تو اسی لیے یہ ایسے سنسیٹیف کانون جس میں محلانوں پر اتیچار ہو رہا ہے اس کو پولیس پر نہیں چھوڑا جاؤ اس کو نون بیلیبل رہنا انیوارے ہیں تاکہ کورٹ کی سکروٹلی کے بعد ہی کوئی آدمی کو چھوڑا جائے کیونکہ یہ ایسا جو حریسمنٹ اور یہ سب جو کیسز ہوتے ہیں یہ کیس دائر ہونے کے بعد بھی کنٹینیو رہا ہے اسی لیے یہ تشکر تیرہ جیس میں جو آنکڑے ہیں میرے پاس نیشنل ٹرائم ریکارڈز بیرو کے وہ ڈسٹرابنگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دراصل قانون کے بعد وہ معاملے اور بڑے ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے چھ ہزار آٹھ سو اکی آوند دوزار ایک میں درج کی گئے تھے اگر تو دوزار بارہ میں یہ آٹھ ہزار دو سو تیریس بن جاتے ہیں کس طرح سے آپ کو لگتا ہے اس قانون کا اگر استعمال بہتر ہوتا اگر فائدہ ہوتا تو یہ آپ پر کیوں بڑھتا ہے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر بڑے گئے کیونکہ اوائرنیس آئی اوائرنیس اس لیے آئے کہ جب ان کو پتا چلا کی ہمارا ادھکار ہے تو اس میں سب لوگوں نے کمپلینٹ کرنا شروع کیا پہلے کیا ہوتی تھی محلہ کہ اوپر اتیچار ہو رہے ہیں وہ گھٹ گھٹ کے اندر سہری لیکن جب ان سے پتا چلا یہ میرا دکار ہے تو وہ کمپلینٹ کرنے میں اس میں دو راستے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ نون بیلیبل ہونے چھے وہ بات چھیک ہے اگر بات صحیح ہے تو نون بیلیبل ہونے چھے جس سے پولیس اس کو بیلے ہیں اور اس کو آگے جانا پڑا اسے پتا چلے کئی جو غلط میں کفاؤں ان کسی محلہ کے ساتھ دہی جترہن کے بار اس کی سجا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کہ کہیں کہیں گلت راستے پر بھی غلط کہ سماج میں یہاں ہوتا ہے کہ جو بہت اچھی محلہ ہیں بھلی ہونے کہ THAT حالت ہے کچھ ایسے ہیں کہ بدلا لینے کی باتản وہ کبھی قبھی ایسا کر رہے تھے اس لئے نون بیلیبل بیلیبل ہونے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے کرنے چاہے مجھے لگتا ہے کہ آنکھیں بڑے ہیں وہ اچھا ہے اوہرنیس آئی ہے اور جن محلاؤں کے ساتھ اتیا چار ہونا ہے ان کے پر اتیا چار نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو ایک ساماجی طور سے بہت بڑی بڑائی ہے بلکہ میں جب منتری ہونے کے ساتھ میں نے اس سے میں پہ یہ کہا تھا کہ کسی طرح سے اگر ہم اس کو بند کر دیں دو چیزیں ایک تو دہج جو ہمارے اس میں افنس ہے دوسرا جو بہت ہم چین شاہی سے کرتے ہیں بہت بڑا ٹینٹ لگا کے لکھوں روپیہ پھوٹے ہیں میں چاہتی تھی اس کو لیکن سمیں نہیں بچا تھا یہ چاہتی تھی کہ لوگوں سے عام رائے لی جائے یا گریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے ایک منس میں ملانے کے لیے جب اس کو اسے سم کریں گے کہ واقعی کیا کیا وجہ ہیں جو دہج جویں صرف مضبوط واہ ہے بڑا ہے لیکن فرحال اس کو بات کرتے ہیں جو سرکار جس طرح کا ڈرافٹ بنا رہی ہے کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ شاید جو آخری لائن آف دیفنس ہے انہوں اورٹو کے لیے جو کہ دہج کی پیڑک ہیں جن کے آواز نہیں نکل پاتی ہے کم سے کم اس سے ایک در تو بیٹھتا ہے کہ ہماری گرفتاری فورم ہو جائے گی یا ہمیں ہماری بدنامی ہو جائے گی اگر اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے اس قانون کو تو شاید وہ آخری جو لائن آف دیفنس ہے تو بھی ختم ہو جائے گا آپ کا کیا اوپیتہ ہے ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہیے ڈائلیوٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو آپ نے کہا کہ ان کے جاندر در پیدا ہے ان کا دنیا ہونا چاہیے اور اس در سے ہی خم سے کم لیکن ہم اس برائے کو نہیں ختم کرنا چاہیے کہ ہمیں سماج کو نہیں مان دے چاہیے نہیں ختم ہو جائے یہ سماج کے سوچ سے سماج کی وچائم سے سماج کے ساتھ مل کے ختم ہو رہا ہے باقی جو ڈائلیوٹ کرنا کانون اگر ہم ڈائلیوٹ کر دیں گے تو دونوں چیزیں سماج بھی نہیں سماج کیا رہا ہے اگر اس کو بیلے بل بنا دیا جائے تو ڈائلیوشن نہیں مانے گیا تو ڈائلیوشن ہو ہی جائے گا کیونکہ بیلے بل کا مطلب پولیس کے ہاتھ میں آیا اب پھر پولیس کو کیسے ایمپریس کر سکتا ہے کہ کوئی بھی ویکسی جا کے کہیں کہ نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا میری بیل لے لیجے اب اپنی دو طرح کی آرگومنٹ ہیں اس میں جو میرے سامنے آرہے ہیں ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ دراصل اس قانون کا استعمال ان لوگوں نے ان محلاؤں نے کیا ہے جو پہلے سے ہی رسورس پر ہیں جب کے پاس پہلے سے ہی اس طرح کی حقیار موجود ہیں شاید امیر یا کہا جائے شاید عورتوں کے پاس ہے جن کو قانون کی جانکاری ہے پولیس تنگ جا سکتی ہیں وہ تمام رسورسز ہیں اور غریب عورتوں کا اس کو فائدہ نہیں ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں جو رسورس فل عورتیں ہیں انہوں نے اس کا مزیوز کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم پہلے ہیں دیکھیں ایسا ہے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یہاں تک بات کیسے آئی ہے جب یہ ایکٹ کو لایا گیا اس ایکٹ کے ساتھ رولز بھی بنے ہیں ان رولز کے اوپر تو کوئی دھانی نہیں دیتا نہ ان رولز کو کوئی فالو کرتا ہے کیونکہ رولز کلیرلی کہتے ہیں کہ اگر جو لیتا ہے ڈاوری اور جو دیتا ہے دونوں کو سزا ملتی ہے اس پہ تو کوئی جاتا ہے دوسری بات ہمارے یہاں crime against women's cell بنائے گئے جن میں اس قسم کی کیسے بھیجے جاتے ہیں وہ وہاں ملتی ہے کہ یہاں پہ کس دلتا ہے اور ان پہ سنوائی ہوتی ہے دونوں پارٹی اس کو بلایا جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ سپریم قورت کے آرڈر کے تحت آلرڈی یہ کافی حد تک ڈیلیوٹ ہو چکے ہیں ارسٹ the issue of arrest کیونکہ سپریم قورت کے ڈیریکشنز کے بااد یہ آیا ہے کہ آپ پہلے انریسٹیگیٹ کریں گے اور ایک سینئر آفیسر تک کے لیول کا دیا ہے کہ اگر وہ سنچن کرتے ہیں تب ہی آپ ارسٹ کریں گے چوتھی بات یہ ہے کہ میرا مانا ہے کہ اس پروادھان کا بہت کم misuse ہو رہا ہے اور لڑکیاں جن کے لیے یہ کانون بنا گیا وہ وہاں تک ان تک پہنچی نہیں رہا ان کے تک awareness ہی نہیں ہے تو صحیح مانے میں لڑکیاں اس کے ڈیلیوٹ دائرے میں آتی ہیں یا اس اتیچار کو فیس کر رہی ہیں وہ تو نا پولیس نا کمبلینڈ نا اپور تک تو پہنچ رہے ہیں تو اگر آپ کی نظر میں ایسا ہے تو انسی آر بی کا جو دیٹا جو دس فیصد دس فیصد بڑی تعداد ہوتی ہے اگر دس ہزار دوک مانا ہی مان رہے ہیں پر دیکھیں میں اس میں دس فیصد آنکروں سے مجھ جائیے پریکٹیکل گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیس پرسکیوشن is in a very backseat بہت بہت ڈیا ہے لیکن سسٹم کو کانیون میں میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو بیلیبل بلکل اچھا جن پر ہو رہا ہے تو جانے نہیں پانو لیکن دوسرے لوگ جو تان کرنا چاہتے ہیں وہ نیسیوں کر رہے ہیں اسی VIAR نئے مہ دیرہ ہے یہ ہے کہ اسے پر بے بیلیبل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ایک فیملی مقام ہے ایک 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 اوہ مقام ہے اور اس کے علاوہ جو سمجھوتے والی بات ہے یہ میں کہہ رہی ہے یہ بھی کہا ہے اس کو سمجھوتا یوگیا بنا دیا جائے گا آپ سوکتے ہیں 90% 99.99% جا کے سکتے ہیں لیکن اس کا فیملی مقام ہے نہیں پرویشن یہ نہیں ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو آپ کو ہائی کوٹ جاتے ہیں کوشنگ کرانے کے لئے تو کمپاونڈنگ ہم یہ کہتے ہیں اسے کمپاونڈنگ کمپاونڈبل بنائی ہے سو دیکھ یہ نیچے ڈیسٹرک کوٹ پہ جگہ دونوں میہ بی بی نے فیصلہ کر لیا بچوں کے لئے پیسہ مل گیا آپ نے لئے اس کو علمینی لگے ایک سیٹل ہوتا ہے آفٹر اللہ یہ پارے بارے ہیں اسی لئے فیملی کوٹس لائے گئے فیملی کوٹس کا کونسپٹ ہے کہ ان قسم کے ماتر کو بھی ایک مقاول میں سورٹ آؤٹ کریں یہ کوئی ویسے والے ماتر نہیں ہے جس میں بہت زیادہ اکرومنی ہونی چاہیے یعنی آپ ہی کہہ رہی ہے کہ اس کو سمجھواتا ہو کہ بنایا جائے کمپاونڈبل بنائی ہے کمپاونڈبل بنائی جائے اور بیلیبل بھی بنایا جائے میں نے آپ ہی ڈیلیوشن کی خلاف نہیں ہے میں میں ڈیلیوشن کی خلاف نہیں ہوں پر میں یہ ساتھ میں یہ کہہ ہوں یہ سیف گارڈز لینے بہت زیادہ ہیں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آپ اس کو کمپاونڈبل کرو یہ ایتنی 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 ایشو نہیں ہے آج کی طرح میں بکرس آرڈی سپریم کورٹ سے آرڈر کے تحیت یہ بہت سارے سٹیپ آرڈری کوٹ نے دے رہی ہے اس کے لابے کوٹ کا جانب بنی ہے کوٹ نے کہا ہے وہ دوہزار دس میں اس بات کو باہر ہونے کہا کہ جو عورتیں بدلہ لینا چاہتی ہیں وہ عورتیں اس قانون کا استعمال کرتی ہیں لیکن سرکار میں دو دھڑے اس وقت نظر آ رہے ہیں کینڈری چاہتا ہے کہ اس پراروک کے ساتھ بدلاؤ کے ساتھ اس قانون کو لائے جائے لیکن منتری جو ہیں آپ کے یہاں سرکار میں وہ مینکہ گاندھی نہیں چاہتی ہے کہ اس میں کس طرح کا ڈائلوشن ہو کہ کس طرح سے بات کریں دیکھتے آپ سے سوچ یہ ہے کہ ہم اس میں ڈائلوشن لائے تو کیوں لائے اور نہیں لائے تو کیوں نہیں لائے اس کے لئے لوگوں کا ویو جاری ہے اب جیسے آج آپ نے یہ رکھا ہے اس کے ویو اس لئے ہے کہ یا تو جو اس کا صحیح فائدہ ہونا چاہیے جو کلپٹ ہے وہ تو سامنے اس کے لئے اگر نقصانوں سے نہیں ہوتا ہے تو وہ محلہ کے ساتھ اتیار چاہ رہا ہے اور اگر محلہ کے ساتھ جس کے ساتھ ہو رہا ہے اگر وہ بچاری جاہل انتاری ہے تو وہ تو مہا بھوگتی نہیں دی اس لئے یہ بچار اس کے لئے ایک دم کہہ دینا اور بنا لینا اتنا آسان نہیں ہے جب تک ہم اس کو سنسنسز نہ کریں گے لیکن جو سید رجیز جو پریزن صوم ہے فی الحال اس خانون کا اس میں کیا دفقتیں ہیں آپ کو کہاں لگتا ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور پچھلے سرکار اصط کیوں نہیں کرتا ہے میں نے کہا کہ اس لئے یہ بات اس سے میں بھی چلی تھی اور یہ بات کافی حد تک ہم آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ کیا ہونے چاہے اس میں یہی دو چیزیں تھی کی جو ایکچولی جس کے ساتھ اتی اچار ہو رہا ہے وہ سامنے نہیں آہا پاتی ہے اور جس کے ساتھ نہیں ہو رہا جو اپنے رائٹس کو جانتی ہے اور اس نے بدلے کی بھاونہ لینی ہے وہ انیسکلی بات جھگڑا کسی اور بات پہ ہو گا اور شکایت وہ یہ کرے گی کہ مستر دہج مانگا جا رہا ہے اس لئے مجھے تدگیر جی گیانان جی اس کے علاوہ جو ہم سیکشن چار سو اٹھانوے ایک اہم بار بار ذکر کر رہے ہیں جس کے تہت اس کو امنڈمنٹ لانے کا ذکر ہو رہا ہے اس میں جس طرح سے اس کو بدلاؤ کی امید کی جا رہی ہے جس سے اس قانون کو بہتر ایک چہرہ دینے کی بات کی جا رہی ہے خاص پر جس میں سمجھوتا والا پارٹ ہے اس کو آپ کے سرا سے دیکھتے ہیں جہاں تک سمجھوتے کا بات ہے وہ وکٹم کے پرسپیکٹیو کو دائرے میں رکھتا ہے جب تک کوئی بھی کانون سبسٹینٹیو لاؤ جو کی دفنس کو ڈیفائن کرتا ہے اگر وہ وکٹم کے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھا جائے یا چیج کیا جائے تو کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں کیونکہ جتنے بھی سبسٹینٹیو لاؤ بنے تھے سب وکٹم کو بچانے کے لئے بنے تھے اور یہ بات دھان میں رکھنا چلئے یہ سارے جو کانون بڑے یہ سارے ایک سوشل ایول کو ڈیکل کرنے کے لئے بنا تھا اور ایسے کانون کو وکٹم کے پرسپیکٹیو سے نہ کی اکیوزڈ کے پرسپیکٹیو چلئے اور جو بسیوز کر رہے وہ وکٹم نے نہیں اور دوسری بات جب جو بھی چینج کرنا چاہے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کانون ایک دن میں نہیں کرنا سب سے پہلے ڈاوری پوریویشن اکت آیا وہ پھر نہیں سکچن ہوا تب 498 اے آیا وہ بھی نہیں ہوا تو دب جا کے 304 ڈاوری 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 ان کے بیچ میں ساماج میں یہ توریتی نہیں بڑھ گئی وہ جلانے کا اور مارنے کا کی راجستان ہائی کوٹ میں انیس سو پچاسی میں جب ہمارا ساماج کافی ایڈوانس تھا راجستان ہائی کوٹ نے دو ڈاوری 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 ایکیوز کو پبلک سٹیڈیم میں لے جا تر ہنگ کر جا اس کے پاتھ اٹونی جنرل سکریم کوٹ آئے اور اس آرڈر کو سوچنا ہوگا جو اہم بات یہ ہے کہ سبسٹینٹیو لوگ اور پروسیجرل لوگ میں فرق کیا جا سکتا ہے سبسٹینٹیو لوگ پیورلی وکٹیم کے پرسپیکٹیو سے ہونا چاہیے اس کے ڈیفینیشن میں چھیڑ چھاڑ کرنا ایک دم خطرے سے خالی نہیں ہے اور جہاں تک پروسیجرل ہے جو میسیوز کر رہے یا پولیس والے نہیں لیکن یہ آنکھڑا جو بتاتا ہے کہ اس میں صرف بڑھوتری ہوئی ہے کیسز میں کیا آپ بھی رائے رکھتی ہیں جو کشنا تیرہ جی کہہ رہی ہیں کہ شاید لوگوں میں آویرنیز زیادہ آئی ہے اس لئے معاملے درج زیادہ ہو رہے ہیں یا آپ تو لگتا ہے کہ دہیج کے معاملے ہی زیادہ ہو رہے ہیں درج زیادہ ہو رہے ہیں آویرنیز سے اوٹپیڑن بھی ہے درج ہو رہے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے اگر اگر کرائیم زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس آفنس کو ہی ہٹھا دیا جائے اگر کوئی کمپلینٹ زیادہ آرہے تو اس کا حل یہ نہیں دوسری بات یہ کہ اگر اکویٹل ریٹ جاتا ہے تو ہمارے قانون میں بھٹین کا رول پروسی جائیں اور کریں گے وہ فاسٹ ٹھیک کوٹس میں تو ہے نہیں 1998 سے 12 کے دوران 21 لاکھ لوگ گرفتاری ہوئی جس میں مہلائیں بھی کم دوشی نہیں 5 لاکھ اس میں مہلائیں تو اسے کس طرح سے دیکھا جائے کیا یہ مہلہ مہلہ ویروڈی جس بات کی جارہی ہے کہ اس کو ڈائلوٹ کریں گے تو مہلہ ویروڈی کانون مل جائے گا نہیں مینکا گاندھی کا ورزن ہے وہ ہی کہہ رہی ہے کہ یہ کسی کانون جو ویمین کو پوٹیکشن دیتا ہے اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے چاہیے دیکھیں ہم نہیں میں اس بات سے سہمت ہوگی بلکل رہنا چاہیے پر میرا یہ کہ سے بلک YO چائے کہ جب میڈیشن میں جاتی کیا میڈیشن کو بہت کو بہت بے بنی پر پر پ합니다 پٹ 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 تو کوٹ میں بیل کے لئے آتے ہیں تو کوٹ کہتا ہے کہ میاں بی بی کا جھگڑا ہے آپ لوگ جا کے میڈیشن سینٹر میں جائیے اور آپس میں اپنے سول کریے تب تک بیل بھی جاتا ہے تو بیل تو کوٹ سے ہی ملتی ہے بلی صرف ایک لاکھ سے بھی کم لوگ جنہوں کا کنوکشن اور اس میں جب ایف آئی آر جب بناتے ہیں تو ایف آئی آر تو ساس کے خلاف بھی نانت کے خلاف بھی اس لئے اوٹے زیادہ ہیں اس لئے مہینہوں کے زیادہ تعداد تو یعنی یہ مان نہیں آجائے کہ دروپیوگ اس طرح سے ہوتا ہے کیا بات گیاران جی دروپیوگ ہوتا ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے بٹ میں دروپیوگ کو الگ رکھوں گا اور ایکویٹل کو میں دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں کیونکہ ایسے کیسے میں جو کاماجی قریدیا یا فیملی میٹرز ہوتے ہیں اس میں پولیس والے انویسٹیگیٹ نہیں کرتے یہ سارا دارمدار ایک وکٹم پر ہی ہوتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کیا ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے کیا ایڈمیسیبل نہیں ہے اور وہ جو لاتا ہے وہی ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے ایک ایک جامپل کے طور پر میں ایک ایڈنس سائٹ کرتا ہوں جو ہمارے سفٹینٹیو وقت میں ڈالا گیا 304D کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی محلہ کو جلا کر مار دیے جاتا ہے تو پولیس کے لئے بہت آسان ہے وہ ایک بھروٹل مرڈر ہے اس سے خراب مرڈر ہوئی نہیں سکتا جس کے لئے ڈیت سینٹنس ہونٹر پڑا ہے لیکن پولیس والے اس کو 302 میں نہیں بک کر کے 304 میں ایک کرتے کیوں 304 میں ایک جو پولیس پہ نہیں پرسکیوشن پہ نہیں وہ ایکیوز پہ ہو جاتا ہے تو ایسے کیسے میں وہ پورے انویسٹیگیشن سے بچ جاتے ہیں صرف ان کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے سات سال کے اندر سادھی بھی اور انڈیچرال ڈیتھ ہوا اور اس سے تھانی کیا ہوتا ہے کہ ایسے ایکیوز ایسے 304 میں ڈیت سینٹنس نہیں ہے جو محلائے جلا دی جاتی ہیں ان کو اوپر سے سیلنگ سے ٹانگ کر مار دیا جاتا ہے بروٹل روپ سے ان کو ان کی مدر کی جاتی ہے ان کو 304 میں اگر بک کریں گے تو اس کے لئے ڈیت سینٹنس نہیں ہے یہ سب سے اہم بات یہاں پیدا یہ ہو رہی ہے کہ جب اس قانون کے بننے کے بات اس کو کچھ لوگ آمان بھی کہتے ہیں کہ جیسے اس انسطان بھی بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی بڑھوتری ہو رہی ہے اس کی تعداد میں ستی جو ہم ختم کر پائے بہت ساری ساماجی کنوٹیاں ہیں وہ ختم کر پائے تو کیوں ابھی تک دہیک سے ہم لڑ رہے ہیں بلکہ لگتار جو نئے دور کے ساتھ جو زیادہ بڑھوتری ہو رہی ہے داموں میں زیادہ بڑھوتری ہو رہی ہے جو دولہ ہیں ان کے داموں فلاندک سوٹر سب بریک دے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئے ہیں بریک کے بعد آپ پہ ایک بار پھر سواگت ہے ہم چرچہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ سرکار نے جس طرح کا ایک ڈرافت تیار کیا ہے کہ جو دہیز کا خانون ہے اس کو کچھ بدلاؤ لائے جائے اور کچھ جو انجیالیشن کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ معاملوں کو اس میں ہلکا کیا جائے جس سے کہیں نہ کہیں جو پکش ہے پرش پکش ہے خاص کر اس کو کچھ راحت ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے پریہ ہنگو رانی یہ بتائیے کہ فرحال یہ تو ہم نے بات کی اس میں جو اس کا لیگل پکش تھا جو قانونی روح تھا لیکن اگر ساماج ایک ہم پکش کی بات کریں ستی کا ہم ذکر کریں تو کیا یہ ہم اس سے کوئی سبق لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے ستی کو ہم نے ختم کیا دہیج کیا کبھی ختم ہوگا کیونکہ آنے والے دنوں میں جس طرح کا کنزیومرزم بڑھا ہے جتنا لائق جو ہوگا دولا ہوگا پروش ہوگا اتنا زیادہ دہیج ہوگا تو جو دہیج دینے والے کا جو پکش ہے کہیں نہ تین وہ اس آنے میں اچھے پا رہا ہے صرف لینے والے کو زیادہ دوش دیا گیا بلکل صحیح بات ہے قانون میں بلکل دیا گیا ہے جب سے ڈاوری روحیویشن ایکٹ بنا اور اس کے رونز بنے اس میں یہ بلکل ساتھ ہی ساتھ دیا گیا تو جو دینے والے ہیں جو لنکی کے ماباف ہیں ان کو بھی سزا ہونے چاہیے ہیں اور میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ جو چار اچھے پریواروں کے ماباف کی سزا ہوگی کبھی جا کے یہ سسٹم میں تھوڑا صدھار آئے گا یا بدلہ آئے گا کیا یہ بات سویکار رہے ایک طرح سے سرکار میں بھی ایڈمیسٹریشن میں بھی کہ جی ہاں دہیج دیا ہی جاتا ہے تو جب تک کوئی کمپلین ان کے پاس نہیں آئے گی وہ خود جا کے رس پر ایکٹ نہیں کرسے بلکل ایکٹ کر سکتے ہیں ان کے نالج میں کوئی بھی لائے اس بات تو جاروڑی نہیں ہے کہ پریوار کے کوئی شخص لے کے آئے گا وہ کوئی بھی جیسے بھی ان کو پتا چلتا ہے وہ ان کو جوٹی بنتی ہے کہ وہ خود جا کے اس میں جا کے ایکٹشن لے سکتے ہیں کمپلین ان کے سکتے ہیں جاروڑی نہیں ہے کہ کوئی ان کی پاس بند لے گا یہاں تک ہم نے ستھی کی بات کہی کہ میں اسے ستھی پیس لے کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میری مدر میں ستھی کا کیس خائل گیا تھا جنبینوں میں جب پہلی بار ستھی پیس چل رہی ہی کون کہتا ہے کہ آٹھ کی تاریخ اپن ہو گئی ہے ہاں پبکلی نظر نہیں آتی بھی آج بھی براہوں میں چھوٹے موٹے کیس ایسے آتے رہے ہیں نظر میں آتے ہیں اور اس کیس کو جب سپریم کورٹ تک لیا گیا اس میں آپ مانیں گے نہیں کئی سپریم کورٹ کے ایسے ججز نے جو ستھی پیس میں گل گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس ماتر سے رکیوٹ کیا اور پھر دوسرے کورٹ میں جا کے یہ ماتر سنا گیا اور اس میں اپنے آپ کو یہ ستھی ستھا بھی نہیں ہونے چاہیے جیسے سب کہتے ہیں یہ ساماجک پروبلم ہے ساماجک کوتے ہیں ہمارے لئے سوشل ایوال ہے جو چاہے ستھی ہو چاہے ڈاوری ہو پر ڈاوری وہ تو چلو ستھی ختم ہو گیا یا کام ہو گیا پر ڈاوری آج کی تاریخ میں اور بڑ گیا ہے میرا ماننا اور نئی دور میں شاید ڈاوری فائے بھی زیادہ ہوا ہے بلکل بلکل تو اس موجود کو چادی بنے تو لڑکا لڑکی کو جہاں تکلیف ہوتے ان کو جہاں جہاں تکلیف ہوتے ان کو مگل کریں کشنا فیرا جائے کہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ سوشل ریفارم جو ہونا چاہیے ساماج صدھار جو ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ساتھی جیسی چیزیں جو ہمارے سامنے کم سے کم نہیں آئے لگ بہ ختم ہو گئی ہیں وہ ساماج صدھار نہیں نظر آتے اور کہیں نہ کہیں اس میں جو پولٹیکل لیڈرشپ کو جو ایک رول ادا کرنا تھا وہ بھی نہیں ہو پائے ستھی کی بات آئے چاہے ڈہوری کی ہے یا کساموں کی بات آ رہی ہے یا اور کسی سرکاری کرمچاری کی آتے ہیں تو ہم اس کے لئے پہنیں گے اور یہ چاہتے ہیں اس میں لاب دینا چاہتے ہیں لیکن یہ سماجی کا اپنے آپ میں ہی مرائی ہے دینے والا بھی تیہا ہے دینے والا بھی تیہا ہے چاہے کارن یہ ہے وہ سکتا ہمیں لڑکا اچھا نکا ہے دینے والا بھی تیہا ہے جو جس طرح سے انہیں جو ساماجک پیمانا ہے اس پر کس کیا ان کی جگہ ہے کیا اس سے بھی جوڑ پر آپ دیکھتے ہیں کیا مہیلہ سشکتی کرن کا دہیش پتھا سے سکتا لینا نیرا ہے بلکل دیکھیں مہیلہوں کا ستھان اگر ہم اپنی بھارتی ہے سنسکرٹی میں دیکھیں تو سب سے سربوچ ہے شروع سے مہیلہ کو درگا دیوی کے روپ میں پوچھتے ہیں لیکن آج بھی ہم کنیا تو پوچھن کرتا ہے لیکن ہے کیا بھر اس کا لنک کریں ہم آج کل جو بھرون رکیا ہو جیسے ہیں جو آج کل فیمل پیٹیس آئیٹ ہو رہا ہے اور اتنا ایمبالنس ہو گی لڑکا اور لڑکی لئے اور دین بار یہ جو دہیج کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ آپ لوگ شاہ دہیج کو دیکھتے ہیں اس برائی کو دیکھتے ہوئے فیمل پیٹیس آئیٹ ہو رائے کیونکہ بچی کو گھر میں ہی پیدا نہیں ہونے دیا جائے جس سے آگے یہ سمجھیا نہ آئے گیانت جی جس طرح ازی کرشنا تیرت یہ تو کہہ رہی ہیں کہ سماج اور راجنیتی ایک دوسرے کے ظاہر ہے تو ایک سے کے کے دو پہلو ہے لیکن اس کے علاوہ سماج کو جو راجنیتی یا راجنیتی نیتاؤں کو جو ڈریکشن دینا چاہیے جب میں سوشل لیڈرز کا بھی میں نے ذکر کیا جب وہ نہیں ہے ہمارے بھی سوشل ریفارمنز لگ بھگ رہی ہیں تو ایسے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے وہ بھی اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہیں نہ کہیں عورت کا اور پچھڑا اسٹھان کہیں نہ کہیں جب ہم دس بچے پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں جب ہم عورت کو بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ بچی ہوئی ہے تو اس کو جس طرح کی ستیتی کی ہم بات کریں فیلال جو پولٹیکل ہمارا انوارمنٹ ہے کیا وہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے ہاں اس کے لیے پولٹیکل ہمارا انوارمنٹ جمعیدار ہے کسی بھی ساماجک پوریتی کو ایک ساماجک سٹیمپ آف اپرویول ہوتا ہے تب ہی ساماج میں پوریتی رہتی ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی پولٹیکل جو ووٹ بینک پولٹیکس میں سرکار بلیز کرے گی پہلے کسی بھی ایسے نٹے کو چھوڑے سے گتھائے گی نمبر وان اور دوسری بات یہ بہت اہم ابھی جو بات چل رہی تھی کہ دینے والا بھی ڈاوری فوہیویشن ایکٹ جب بنا تو یہی ایک سمسیاہ آئی کہ یہ بڑھائی ساماج میں انگرینڈ تھی اور اس کو چھونا تب اس سمیے کے اس میں بہت ہی ڈیفکل تھا تو اسی لیے ڈاوری فوہیویشن ایکٹ میں بھی سٹیڈول میں گفت کے لسٹ بنانے کا پراؤڈہ کیا تو اب اس کو آپ ڈاوری نرس نہیں کر کے گفت کیا سکتے تو اسی طرح سے لیکن پروبلم یہ آتی ہے کہ ابھی جو سمسیاں آ رہی ہے اس کو ہم کو دو بھاگ میں دیکھنا ہے ڈاوری جو پروبلم ایٹ دا ٹائم آف میریج اور وہ جو ایکسچینج ہوتا تھا اس میں ایک ایلیمنٹ آف کنسنٹ ہے اور جہاں فور نائنٹی ایٹ ہے اس میں میں ڈیفر کرتا ہوں کہ اس میں ڈیلیوشن جب ہوگا تو بہت ہی اس میں کوئرسن ہے اس میں کوئرسن ہے ہرسمنٹ ہے یعنی کہیں نہ کہیں جو رائے ہیں وہ ابن ریسن میں بلکل سماپت ہو گیا ہے کہ جو ڈیلیوشن ہے وہ اگر ٹھیک طریقے سے کیا جائے خاص کا اس کا پروسیجرل جو پرکریا کا جو پارٹ ہے اگر اس کا ٹھیک سے خیال رکھا جائے تو شاید بہتر ہو سکتا ہے ملاتکاروں کی دشاہ میں بھی دہیش کو ختم کرنے کی دشاہ میں بھی لیکن آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی سرکار کس پرادک کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے اسے کے ساتھ ہمیں بھی لیکن نہیں ملاتکاروں کی دشاہ میں بھی لیکن نہیں